جائے رحمان الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مٹی ایچ ونزیرو ون کلپلس اینلائیٹی کا اس جیومیٹری اسائیمنٹ نمبر ٹو سیکشن ڈاکٹر اتنی کو رحمان ان کے سیکشن کے اسائیمنٹ کا سلوشن شیئر کرنے جاریو ہنڈر پرسنٹ سیٹیسفائیڈ آنسر ہے اس سے پہلے ایک میں سلوشن اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے اس کے علاوہ اگر آپ کو ایمٹی ایچ ونزیرو ون کے آل شورٹ لیکٹر چاہیے آئلین کلاسز لینی ہوں ایل ایم ایس انڈل کرانی ہوں اسائیمنٹ ٹوئیز کروانے ہوں تو آپ سرکرین پر نظر آنے والے نمبر پر مجھ سے کٹ ڈائٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ اسائیمنٹ ہے ٹوٹل داس ماکس کے اس کو آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہلے پہلے سمیت کروانا ہے اپنی مرضیاں سمیت کروانا ہے اس میں دو کوسٹن ہیں ایک کوسٹن نمبر اون ہے آئیے کوسٹن نمبر ٹو کوسٹن نمبر اون میں آپ نے کیا کرنا ہے ابسلوٹ میکسیم ایند منیمی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے فانکشن کیون ہے تکے اور انٹرویل بھی کیون ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹو میں آپ نے انٹیگریشن کا ایک کوسٹن اس کو سالوڈ کرنا ہے اس میں جسٹ کہا گیا ہے determine indefinite integral اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سا method use کریں ٹھیک ہے اپنی مرضیاں simple کریں substitution کریں ٹھیک ہے by part کریں یا جو بھی کریں ٹھیک ہے اچھا question number one میں absolute maximum minimum find out کرنا ہے function given ہے interval given ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا critical point ہے اگر تو اس کا critical point ہے تب ہی ہم maximum minimum کو find out کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا طریقہ ہے سب سے پہلے function کا derivative لینا ہے then derivative کے answer کو آپ نے zero کے ایک اوال set کرنا ہے اور then آپ نے x کی value کو find out کرنا ہے x کی value آگئی ہے two یعنی کہ اس کا maximum اور minimum absolute value ہم find out کر سکتے ہیں تو simple سی بات ہے function کے اندر maximum value put کرنی ہے minus 3 ٹھیک ہے minus 3 کو put کرنا ہے اور minimum کے لئے minimum value value کو put کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے function کے اندر دانو value value کو put کیا اور ہمارے پاس ایک value جو آگئی ہے وہ minimum کیا اور ایک maximum کیا ہے اس طرح سے آپ نے answer کے اندر اس کو لیکھ لینا ہے next question number two میں integration کرنی ہے integration by substitution method کی کاریوں میں ٹھیک ہے question number two میں آپ نے 3 تو اس کے لئے simple آپ نے کیا کرنا ہے let کرنا ہے کہ جو اندر ملے چیز ہے 3x square plus 4 یہ u کے ایک حال ہے اور اس کا derivative ہوگا پھر 6x اب کیا میں جو ضروری ہے کہ ہمارے پاس integration کے لئے جو ہم چیز substitute کرتے ہیں let کرتے ہیں u اس کا derivative بھی موجود ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا simply u کو لکھا اس کے علاوہ جو باقی value balance ہوڑتی وہ d u میں آگئی اس کے علاوہ جو بچ آتی ہے اس کو assets لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ سارے چیزیں آگئی ہیں 6x dx ہمارے پاس u کے قول ہو گیا ہے اور 3x square plus 4 جو ہے وہ ہمارے پاس u کے پاور 4 کے قول ہو گیا ہے اس کی integration کی ہے ہمارے پاس answer آگیا ہے اب ہم نے کہنا کیا ہے plus c لکھنا ہے ساتھ اور ہم نے u کی value کو put کر دینا ہے اور solve out کر کے ہمارے پاس کی answer آجائے گا آپ کوئی اور method بھی use کر سکتے ہو i hope کہ یہ solution آپ کے لئے beneficial رہا ہوگا مزید coming ویڈیوز کے لئے چینل کے ساتھ انٹر چلیں چینل کو subscribe کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ